اس عبادت کے بارے میں تین تصورات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے ایک تصور جو ہمارے عوام کا ہے عوام الناس جو حلا عبادت سے مراد کیا ہے نماز روزہ حج زکاة اللہ اللہ خیر صلی اللہ چند ریچولز چند رسومات جنہیں مراسم عمودیت کہا جائے گا ان کے اوپر ان کا پورا تصور عبادت جو ہے اسی پر مشتمل ہے اس سے آگے کا تصور ہی نہیں لیکن الحمدللہ سمجھ الحمدللہ یہ جو بیشوی سنی اسوی میں تحریکیں اٹھیں جو احیائی تحریکیں ریوائیبلس مومنٹس انڈونیشیا سے چلیئے مسجومی پارٹی ہندوستان میں جماعت اسلامی مصر میں آل اخوان المسلمون ایران میں فدائین ترکی میں سعید دورسی وغیرہ وغیرہ ان تحریکوں نے ایک کام کیا ہے بہت بڑا کام کیا ہے کہ جنہوں نے اس تصور عبادت سے اٹھا کر تصور عبادت کو یہاں تک میں لے آئے ہیں کہ عبادت نام ہے کامل اطاعت کا پوری زندگی میں اطاعت ہر ہم گوشے میں ہر ہر شعبے میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لانا اس کے مطابق زندگی گزارنا عبادت اس کا نام ہے یہ ہمہ وقت ہے ہمہ تن ہے ہمہ وجو ہے پوری زندگی پر پھیلی ہوئی چھائی ہوئی البتہ اس میں بھی بعض اعتبارات سے ابھی کمی ہے یہ جو میکینیکل پروسس ہے میکینیکل اطاعت اوبیڈینس صرف اس کو عبادت نہیں کہیں گے جب تک کہ اس میں محبت کی شیرینی شامل نہ ہو چکی ہو اللہ تعالی کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی ہمہ تن ہمہ وقت بندگی کرنا یہ عبادت ہے موسیقی